جب سب کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورة الدہر پارا نمبر 31 کے اندر انشاءت فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَا اِمَّا كَفُرَ کہ میں نے تم کو صحیح اور غلط دو راستے دکھائے ہیں تمہاری مرضی چاہو تو تم صحیح راستے اختیار کرو اور چاہو تو تم غلط راستے اختیار کرو تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے رب العالمین نے ہماری تقدیر میں ابن آدم کے تقدیر میں جو بھی لکھا ہے وہ اپنے علم کے مناسبت سے لکھا ہے جیسا کہ امام بخاری رامت العالی نے اپنی الجام اس صحیح کے اندر ایک روایت نقل کیا ہے کتاب الانبیاء میں کہ اللہ کی رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے جس حدیث کے اندر انسانی زندگی کے بہت سارے مراحل کا ذکر کیا گیا انسانی جسم کے مراحل کا ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں چل کر کعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر بن کر کے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے پاس رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتا ہے فَيُوْمَرُوا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ اور اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے ان میں سے ایک بات کہ اس کی زندگی لکھ دو کہ اس کی زندگی کتنی ہے اس کو کم مرنا ہے دوسری بات کہ وَعَمَلَهُ اور اس کا عمل لکھ دو یعنی وہ دنیا میں کیا کرے گا اچھا کرے گا برا کرے گا یا کس طرح سے وہ زندگی گزارے گا پوری زندگی کا بائیو ڈاٹا اس کا لکھ دو اور اسی طرح سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو ہے وہ نیک رہے گا یا برا رہے گا اس کی نیک بختی اور بدبختی بھی لکھ دو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کو فرشتے ہمارے تقدیر میں لکھ دیتے ہیں لکھنے کے بعد رب العالمین ہمیں اختیار دیتا وہ تقدیر میں جو بھی لکھا رب العالمین نے اپنے علم کے حساب سے لکھا ہے اور علم کے حساب سے لکھنے کے بعد ہمیں اختیار دے دیا ہے چاہو تو اچھا راستہ اختیار کرو جیسا کہ میں نے صورت الدار کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آیتِ کریمہ پیش کیا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَوَا اِمَّا كَفُورَا کہ چاہو تو اچھا راستہ اختیار کرو ایسا نہیں کہ تقدیر میں رب العالمین جو لکھ دیا ہے ہمیں زبردستی اسی کام کے کرنے کے لئے کہتا ہے نہیں ہمیں اختیار ہے واللہ وعالم بسواب